کرونا وائرس کی وجہ سے تاجروں نے دو روزہ اسخوت اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق اکبری غلہ منڈی کو ہفتے بھر کام کی اجازت ہے اکبری منڈی کے تاجروں نے ہفتہ بار دو دن چھٹی یا تاتین کا اعلان کر دیا ہے ہفتہ اور اتوار کو اکبری غلہ منڈی بند رہے گی جنرل سیکیٹری اشرف حمید کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے فیصلہ اکبری منڈی کے تاجروں اور سارفین کے تحافظ کے لیے کیا گیا ہے اشرف حمید کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کرونا وائرس اور تاجروں کا دو روز اسخوت اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان نوٹفیکیشن کے مطابق اکبری غلہ منڈی کو ہفتہ بھر کام کی اجازت ہے جبکہ اکبری منڈی کے تاجروں نے ہفتہ وار دو چھٹی یا تاتین کا اعلان کر دیا ہے ہفتہ اور اتوار کو اکبری غلہ منڈی بند رہے گی جینل سیکیٹری اشرف حمید کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ اکبری منڈی کے تاجروں اور سارفین کے تحافظ کے لیے کیا گیا ہے تاجروں کا دو روزہ اسخوت اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق تو اکبری غلہ منڈی کو ہفتہ بھر کام کی اجازت ہے لیکن اکبری منڈی کے تاجروں نے ہفتہ وار دو دن چھٹی یا تاتین کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسن علی سے حسن علی بتائے گا کروڑا وائرس تو ہے سختی بھی کی جا رہی ہے سمارٹ لوگڈن بھی کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں تاجروں کی جانب سے اسخوت اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس پر سارفین اور اس پر جو خریدار ہیں وہ کیا کہتے ہیں بلکل کروڑا وائرس کے بڑھتے ہوئے جو خدشات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اکبری منڈی کے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہفتے میں دو روز اکبری منڈی کو بند رکھیں گے تاکہ جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اس سے بچا جا سکے اور اس سلسلے میں یونین کی جانب سے ایک سرپلر جاری کر دیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار ہفتے میں دو روز اکبری منڈی کو بند رکھا جائے گا اور اس دوران جو ہے وہ اکبری منڈی میں ڈس انفیکشن سپری جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو جنرل سیکٹری ہیں یونین کے ان کا یہی موقف تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر انسان کو اس وقت جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور تیسی سلسلے میں جو اکبری منڈی ہے اس کو بند کرنے کا تاجروں کا دو روزہ آس خود اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نوٹفیکشن کے مطابق تو اکبری غلہ منڈی کو ہفتہ بھر کام کی جازت ہے لیکن اکبری منڈی کے تاجروں نے ہفتے وار دو دن چھٹی یا تاتیل کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسن علی سے حسن علی بتائے گا کرونا وائرس تو ہے سختی بھی کی جا رہی ہے سمارٹ لاؤگڈن بھی کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں تاجروں کی جانت سے اس خود اکبری منڈی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس پر صارفین اور اس پر جو خریدار ہیں وہ کیا کہتے ہیں بلکل کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے جو خدشات ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اکبری منڈی کے تاجروں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہفتے میں دو روز جو ہے وہ اکبری منڈی کو بند رکھیں گے تاکہ جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اس سے بچا جا سکے اور اس سلسلے میں یونین کی جانب سے ایک سرپلر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار جو ہے ہفتے میں دو روز اکبری منڈی کو بند رکھا جائے گا اور اس دوران جو ہے وہ اکبری منڈی میں ڈس انفیکشن سپری جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو جنرل سیکرٹری ہیں یونین کے ان کا یہی موقع تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر انسان کو اس وقت جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور تیسی سلسلے میں جو اکبری منڈی ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہفتے میں دو روز جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے شہر میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اشیاء ضروریہ کی جو قلت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی کیونکہ ہفتے اور اتوار کو صرف جو ہے وہ منڈی بند ہوگی جبکہ ہفتے میں پانچ روز منڈی جو ہے وہ کھلی رہے گی اور جس نے جو بھی خریداری کرنی ہے وہ اپنے حساب سے ہفتے کے جو پانچ روز ہیں ان میں کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے حضرت نے ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے اہاں اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے نوٹفیکشن کے مطابق تو اکبری اور غلہ منڈی کو ہفتہ بار بھر کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اکبری منڈی کے تاجروں نے ہفتے بعد دو چھٹی یا تاتیل کا باقیادہ طور پہ اعلان کر دیا ہے موسیقی موسیقی